بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا زون پاکستان یوٹیوب چینل اس وقت میں موجود ہوں چوک پرمٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ ایک گھر ٹائپ ہے کوئی سے یہاں پہ پارک نہیں ہے کوئی یہاں پہ نرسری نہیں ہے ایک گھر ہے اور انہوں نے اپنے دیرے کو اس طرح خوبصورتی سے اور نفاست سے سجایا ہوا ہے کہ کیا ہی بات ہے آپ ہماری ویڈیو میں دیکھیں کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کو یہاں پہ سمالا ہوا ہے لکڑی کی انہوں نے دیواریں لگائی ہوئے ہیں لکڑی کی انہوں نے دروازے لگائی ہوئے ہیں ہر قسم کا یہاں پہ پودا ہے اور ہر قسم کا پرندہ یہاں پہ موجود ہے شکار کرنے والے ان کے پاس ڈاگز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جانور بھی ہیں اور انہیں اپنے جو دیرہ ہے اس کو اس طرح سجائے ہوئے کہ یہاں پہ جھولے لگائے گئے ہیں لکڑی کے اور لکڑی کے بڑے بڑی یہ چار پایاں جیسے ہم سریکی میں مچا کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے ثقافت کو انہوں نے روشناس کروایا ہوا ہے اور ہر قسم کا یہاں پہ پرندہ ہے مور بھی ہیں مطلب ہیرن بھی ہیں اور کبوتر بھی ہیں بد کے بھی بہت سارے پرندے آپ ویڈیو میں کمپلیٹ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو پودے ہیں ہر قسم کا یہاں پہ پھول ہے چمبلی کا پھول ہے غلاب کا پھول ہے ایک انگلیش پھول جو بہر کے ملک میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو انہوں نے وہاں سے بیچ منگوائے اور یہاں پہ انہوں نے اس کو اگایا ہوا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اپنا کمنٹ میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بنایا ہے اور کس طرح ایک چیز کو انہوں نے نفاظت سے یہ سجایا ہوا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ودیع ودیع کمیٹس کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں محمد زہد محمد زہد کیا کرتے ہیں سٹڈی سٹڈی کرتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس اردو بی ایس اردو جی آلا کون سا سمیسٹر چلتے ہیں چوتھر سمیسٹر اردو کیسے لگتا ہے اردو کے مطلب بڑی کری آپ کو الحمدللہ بہت اچھے لگتی ہے اردو زبان بہت اچھے آپ شاعر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ کون سا شاعر حقیقی مجازی حقیقی شاعر حقیقی عاشق بننا چاہیے مجازی تو نہیں نہیں مجازی تو پھر پوری دنیا ہے صحیح اچھا میرے نام سے ایک سوال ہے ہم آپ کے مطلب اس دیرے پہ آئے ہیں دیکھا ہے کافی سارا مطلب محول بہت اچھا ہے کافی ساری سینری ہے ہر قسم کا پودہ ہے ہر قسم کا یہاں پہ پریندہ ہے اور ماچے وغیرہ یہ وہ لکڑی کی دیواریں ہیں لکڑی کے دروازے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو منیج کرنے میں تقریباً کتنا عرصہ لگا ہے تقریباً والد محترم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بیس سال کا عرصہ لگا ہے یعنی کہ اب جب ہم مطلب یہ کہ میچور ہوئے ہیں سمیں دار ہوئے ہیں تو ہم یہی مطلب کرتے بھی آ رہے ہیں دیکھتے بھی آ رہے ہیں یعنی کہ یہ کافی عرصے کا کام ہوا ہے مطلب بیس سالوں سے آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں جی سان کو بیس سال ہو گئے ہیں تب جا کے یہ محنت مطلب اس کی رنگ لائے ہیں جی آپ نے بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے دیرہ ہے آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ کتنے قسم کے پرندے مطلب پرندے اور مطلب پودنے ہیں تو کون کون سے پرندے بتا دیں بارز کے حوالے سے یہ ہے جو ہماری یہاں کی آبو ہوا ہے جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں اسی آبو ہوا کے حوالے سے تو جتنے بھی پرندے ہیں ہمارے پاس ہیں پڑے جس طرح یعنی کہ پرندوں کی وریٹیز وغیرہ اقسام ہو گئیں مور ہو گئے چکور ہو گئے تیتر ہو گئے توتے ہو گئے بٹیر ہو گئے اس کے علاوہ یہ چھوٹی بدکیں ہو گئیں بڑی بدکیں ہو گئیں پھر ان کی جو وریٹی ہیں منگ وغیرہ ہو گئے اور اس کے علاوہ مرگیاں مرگے یعنی کہ مختلف قسم کے جو پرندے ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں الحمدللہ اچھے ان یہ جو پرندے آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کے مطلب نسل کو آگے بھی بڑھواتے ہیں بس وہی رکھتے ہیں بلکل ان کی گروت کروا رہے ہیں ہم کرواتے رہتے ہیں اکثریات اور مطلب ہمیشہ یہ پھر ان کو سیل بھی کرتے ہیں جی سیل بھی کرتے ہیں دوستوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ ایسے وغیرہ وہ گفٹ کے طور پر بھی بلکل دیتے ہیں اچھے اس کے علاوہ یہ آپ نے مطلب پرندوں کے لئے یا آپ نے مطلب پانی کے رو خوراک کا نظام جیسے پہلے ہوتا تھا درختوں پر وہ ایک گھڑا اپنے مطلب ٹانکا ہوا ہے تو اس کی اندر جب خوراک رکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جیتا ہے خود بہ خود بہ کھا جاتے ہیں جی یہ ان کا معمول ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈیلی کیچن میں جا کے کھانا کھانا یا ایک جگہ یعنی کہ مقصود ہوتی ہے تو ان کی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم پنجرے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا مقصود درختوں کے نیچے جگہیں ہیں گرمیوں میں جہاں پہ یعنی کہ سایہ دار درخت ہیں چھاؤں وغیرہ ہوتی ہے اور اسی جگہ پہ پانی وغیرہ اور خوراک وغیرہ اچھے اس کے علاوہ مطلب پرندے تو آپ نے بہت سارا گنوائے اور ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام بھی آپ نے اچھا کیا ہوا ہے الحمدللہ کوئی مطلب بکھا پیاسا نہیں رہتا آخر رکھے ہوئے تو ان کا مطلب دیکھ بال بھی اچھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو مطلب پودے ہیں درخت یہاں پہ کافی سارے پائے گئے اور پھول وغیرہ بھی ان کے اقسام ہیں تو کون کون سے یہاں پہ پھول پھول دیکھیں جس طرح گلاب ہے اس کی جتنے بھی وریٹیز ہیں جس طرح انگلیش گلاب ہو گئے مختلف کلرت وغیرہ باقی جتنی یہ پھول دار جتنے بھی پودے ہیں کافی ہیں یعنی کہ جیسے گلشن گوٹا ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی اقسام کی انگلیش گلاب یہ کیا تھا انگلیش یعنی کہ یہ بہر کی وریٹی ہیں آؤٹ آف کنٹری مطلب یہ پھول وغیرہ جاتے تھے پھر ان کی کلمیں وغیرہ پھر پاکستان اس طرح اب ان کو نام دیا گیا ہے انگلیش گلاب گلاب کا پھول جمبلی کا پھول تسنے تھا انگلیش گلاب آجے گنا جس طرح پیلا ہو گیا سبز ہلکا سبز اور بلیک ہو گیا پنک ہو گیا پیور ریڈ ہو گیا اسی طرح انگلیش گلاب کا صرف انگلیش گلاب ہیں فیزیکس کمیسٹر کچھ نہیں ہے اچھے اس کے علاوہ یہ تو محفہ ہو گیا اس کے علاوہ پھولوں والی چیزوں سے ہٹ کے اور کون کون سے پودے پائے تھے یہ پھلوں والے پودے جس طرح عام ہو گیا انگور ہے کیلہ وغیرہ ہے امرود ہے فالسہ وغیرہ ہو گیا جتنے فروٹس وغیرہ ہیں آپ نے سب کے مطلب درہ الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی گئے جاتے ہیں پودے پھالدار ہیں یا پھولدار وہ ہماری اس چھوٹی سی جگہ میں ضرور ہونے چاہیے یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک جنون ہے عشق سمجھیں اس مطلب آج کے دور میں ابو جان تو مطلب کرتے رہتے ہیں تو وہ ہیں بھی مطلب پہلے کے مطلب تھوڑے ہم سے بڑے ہیں نا عمر میں کافی زیادہ پہلے والے لوگ کام کرتے تھے آج کے لوگ میں مطلب کام کرتے ہیں یہ بس ہوگئے تھے سوئے رہے ہیں موبائل چلائیں یہ وہ تو آپ بھی انٹرسٹ ہے جی الحمدللہ بلکل آپ نے آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں ایک سریعت ہمیں اس کام سے لگن ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اس کام میں بہت بڑا سکون ہے اور انسان مصروف رہتا ہے اور مصروفیت جو ہے یہ زندگی کو سکون دینے والا یعنی کہ ایک عمل ہے مطلب آپ کو بھی اس کا شانک ہے یہ نہیں ہے کہ جب تک والد صاحب ہیں تو ٹھیک ہے سینری ہے اگر مطلب جب اللہ نہ کرے انہوں کا سایہ آپ پر کیم رہے تو کبھی نہ کبھی موت تو برحق ہے نا تو کبھی مطلب آپ نے سوچا ہے کہ ہم مطلب بگاڑ دیں گے نہیں انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے والد محترم کی بہت بڑی محنت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں دنیا پہ ایک چھوٹی سی جنت بنا کے دی ہوئی ہے جہاں پہ تمام قسم کے پھالدار پودے ہیں پھولدار پودے ہیں تمام قسم کے پرندے ہیں اور یعنی کہ ہر چیز مہیا کی ہمارے والد صاحب نے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور والدین کے تو ویسے بھی تمام احسانات ہوتے ہیں لیکن یہ جو ان کا احسان ہے یہ تمام احسان اسے بڑھ کر ہے اس کے علاوہ آپ نے ہاں دیکھ رہے ہیں سامنے کے لکڑی کی مطلب دیواریں اور لکڑی کے درواز یہ ایڈیا کہاں سے ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہمارا جو سریکی کلچر ہوتا ہے پہلے کے جو لوگ رہتے تھے وہ ایسے ہی رہتے تھے جہاں پہ ان کی رہیش ہوتی تھی یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا وہ لکڑی کے ویسے پہلے اتنی دور نہیں تھا ٹیکنکل طریقے سے یہ پکی انٹیں وغیرہ یا یہ وہ تو یہ والد مہترم صاحب نے جتنی بھی ہمارے دیرہ ہے اس کے چاروں طرف سے یہ لکڑی کی دیواریں مطلب درخت بھی ہیں لکڑی کی دیواریں ساتھ ساتھ لگا دیا ساتھ ساتھ درخت بھی آپ نے نہیں مقصود گیٹ رکھے ہوئے ہیں دو ایک مین گیٹ ہو گیا ایک چھوٹا گیٹ ہو گیا ایسے ایسے مطلب اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں گزر سکتی نہیں گزر سکتی کبھی بھی نہیں گزر سکتی مطلب ایک انسان تو گزری نہیں سکتا اس کے علاوہ بھی آپ نے ان کو مطلب اتنا جھکڑ کر رکھا ہے کوئی کتا یا اس طرح کا کوئی مطلب بلی وغیرہ بلی تو اوپر سے جھانک سکتی لیکن درمیان میں مطلب آپ نے اتنی مضبوطی سے مہارت سے یہ کام دیکھیں ایک تو ہمارا پورا جو دیرہ ہے اس کا پردے کا پردہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو پالتو پرندے اور جانور ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں بیر کی چیز آ کے ان پر اٹیک نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جو ڈاگز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے رکھے ہوئے تو وہ صرف رکھوالی یا دوسرے شکار نہیں مطلب ڈاگز جو ہیں وہ مختلف اقسام کے ہیں اپنے رکھوالی بھی کرتے ہیں اور شکار کے لئے بھی استعمال ہم کرتے ہیں ان کے جی اس کے علاوہ یہ تو آپ کو ڈیرہ کافی مشہور ہے بہت دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں گھومنے کے لئے اور کافی مطلب نہیں وہ نہیں پایا جاتا ہے انشاءاللہ کوشش ہے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ یہ شوق نہیں ہے وہ شوق کریں گے انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اچھے لاسٹ میں میں آپ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو آڈینس دیکھ رہیے اسی اپنے مطلب جو آپ کی ثقافت آپ نے کہا اس کی حوالے سے پرندوں کے حوالے پودوں کے حوالے نرسری کے حوالے کوئی پیغام دینا چاہے جی بلکل میں تمام آڈینس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو پودوں یا پرندوں کا شوق ہے یہ صحت باقش میرے نظریہ کے مطابق شوق ہے جو جتنے بھی میرے آڈینس ہیں یا سننے والے دوست ہیں یا دیکھنے بھی دوست دہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بہت بڑا بینی فیٹ ہے یہ پودے ہمیں اکسیجن دیتے ہیں اور یہ اکسیجن صدقہ جاریہ کا کام ہے اور پودے لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے جس طرح ایک عورت کا زیور ہے تو زمین کا زیور پودے اور جنور ہیں تو میں یہی کہنا ہم اس کی قدر کریں اور یہ جو چھوک ہے پرندوں کا یا پودوں کا اس کو ضرور کرنا چاہیے اس سے سکون ملتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے میرا یہی پیغام اللہ حافظ